ہلو بھائی لوگ میں تین ہیلی پیٹس کا کمال ہے اب یہ تو میں بتاؤں گا اب پر کیا آپ کو یہ راست پتا ہے کہ اتنے آریشان گھر کے سپنے کو سات سال کے بعد حقیقت میں بدلنے کے بعد بھی آخر امبانی نے اس گھر میں قدم رکھنے میں دو سال کا بک کیوں لگا دیا اس گھر نے امبانی کا کیا بگاڑ دیا تھا چلیے جانتے ہیں ان سوالوں کا جواب ہمارے آج کے ویڈیو میں جس کا ٹائٹل ہے مکیش امبانی کا گھر انٹیلیا کیسے بنایا گیا تو چلیے آج دھائی کروڑ کا خرچ ہر مہینے اپنے منٹیننس پر اڑا دینے والے اس پندرہ ہزار کروڑ کے آریشان انٹیلیا کو بنانے کی شروعات کیسے ہوئی اس بات سے ہم شروع کرتے ہیں اب بکنگم پہلے اس کے بعد دنیا کے اس موسٹ ایکسپنسیب گھر اور پرائیویٹ گھروں کے معاملے میں نمبر ون پر آنے والے انٹیلیا کو بنانے کا خیال دھیرو بھائی امبانی کے بیٹے مکیش امبانی کو دو ہزار دو میں اپنے پتا کے گزرنے اور اپنے بھائی کے ساتھ بزنس اور گھر کا بٹوارہ کرنے کے بعد آیا تھا اور اس خیال کی خبر جیسے ہی دنیا کو لگی دنیا بھر میں میتھکل ایٹلانٹک آئیلنڈ کے نام پر اپنے سپنوں کے گھر کا نام انٹیلیا رکھنے والے امبانی کے اس گھر نے ہر طرف شور مچا دیا ویسے ہی جیسے ہی آج بھی آئے دن کسی نہ کسی بہانے سرکیوں میں آتا ہی رہتا ہے لیکن کیا آپ کو بتائے کہ انٹیلیا میں رہنے سے پہلے امبانی پریوار کس قدر کس طرح کس کے ساتھ اور کون سے گھر میں رہتے تھے انٹیلیا کے پہلے مکیش امبانی کا پریوار کف پریٹ کے سی ون میں ان کی ماں ان کے بھائی انیل اور ان کے بھائی کی بیوی تینہ امبانی کے ساتھ رہا کرتا تھا جو انٹیلیا کی طرح شان و شگت سے بھرا تو نہیں تھا پر اس بلڈنگ میں ان کے پریوار کے سرسیوں کا اپنا اپنا ایک تلوڑ تھا اور حالانکہ انٹیلیا کے بننے کے بعد پورا مکیش امبانی پریوار یعنی ان کی بیوی نیتا ان کے دونوں بیٹے آکاش انانت اور ان کی بیٹی عیشہ امبانی اپنی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے پر مکیش امبانی کی ماں ان کے ساتھ اس گھر میں شفٹ نہیں ہوئی تھی اور ان کی ماں کے اس ڈیسیجن کی کہانی تو گوگر بھئیہ نے کسی کو بھی سنانے سے انکار کر دیا ہے پر ذرا ہم اس سے یہ سنو کہ آپ اپنے سپنوں کے گھر پہ کتنا خرچ کر سکتے ہو لاکھوں کا کرولوں کا بس لیکن مکیش امبانی نے 21 کرول چلر کی طرح بھاکہ صرف اور صرف انٹیلیا کا پلوٹ خریدا تھا اور اتنا خرچہ تو بنتا ہے نا بیڑو آگر ہم ورلڈ کے ون آف دا ریچیسٹ اور ایشیا کے اس ریچس مین کی بات کر رہے ہیں جو 2020 سے ہر گھنٹے 90 کروڑ کمہ رہے ہیں پر اس زمین کو خریدنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اپنے سپنوں کے گھر کا بھار جھیلنے کے لیے انہیں جو زمین پسند آئی تھی وہ ساؤت ممبئی ایلٹی مانٹ ٹوٹ کے کریم بھائی ابراہیم کھوجا یتیم خانہ جس میں ساٹھ ہنات بچے تھے اور جسے وقت ووٹ رن کرتا تھا ان کے ہاتھوں میں تھی 80,000 پر اسکوائر فٹ پر پکنے والی اس جگہ کے سیلنگ کی ریکویسٹ ڈالنے کے بعد بھی اس ریکویسٹ کو ایکسپٹنس تین مہینے بعد ملی تھی پر جیسے ہی اس کی سیلنگ ریکویسٹ ایکسپٹ ہوئی امبانی نے اسے 21 کروڑ میں خرید لیا لیکن اسے خریدنے کے بعد بھی کئی کانٹوورسیز ہوئیں جن میں انہوں نے اسے کم پیسوں میں خریدا ہے یہ بتایا گیا پر اس سے امبانی کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ انہیں خود برک موڈ نے نو اپجکشن سرٹیپکٹ دیا تھا یعنی مگش امبانی کے سپنوں کے گھر کو حقیقت کی زمین مل گئی تھی تو بس اب کبھی تھی ان کے سپنوں کو آکار دینے کی اور بھلے اس بیلڈنگ کو دیکھ کر آپ کو لگے گی کسی دو سال کے بچے نے یہ آڑی ترچھی لائنز بنائی ہوگی پر میں اس گھر کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے امبانی نے ایک نہیں دو کمپنیز کو ایک شکاگو بیسٹ آرکیٹیکچر فرم پرکنس این ویل اور دوسری لاؤس انجلس بیسٹ آرکیٹیکچر فرم ہش بینڈر اسو سیئیٹس اور ان دونوں کمپنیز کو چننے کی سب سے بڑی بجے تھی نیتہ آمبانی جو ان دونوں فرم کے دیزائن کیے ہوئے مندرین اورینٹل یعنی نیویورک ایک پائیو سٹار ہوڈل کے کنٹیمپریری ایشین انٹیریر سے اتنی امپریس ہوئی تھی کہ انہیں اپنے سپنوں کا گھر انہی بم سے ڈیزائن کروانا تھا تو بس امبانی نے اپنی بطنی کی خواہش پوری کر دی جس کے بعد ڈیزائنرس نے نیتہ آمبانی کے ساتھ مل کر گھر کے ہر پہلوں کو سمجھا اور ان کے گھر کی ڈیزائننگ میں کوئی کمی نہیں رہنے دی جس میں خود نیتہ آمبانی نے بھی انٹیریر ڈیزائن کے آئیڈیاز دیئے اور جب دوہزار تین میں یہ پلان برم ممبئے ملسپل کورپریشن کے پاس پہنچا تو اس بلڈنگ پلان کو انہوں نے پری سگنل دے دیا لیکن خود مکش امبانی نے اس گھر کے کنسٹرکشن کو شروع ہونے کا سگنل دوہزار چھے تک نہیں دیا شاید اس لیے کیونکہ مکش امبانی کوئی بھی جلد بازی کرنا نہیں چاہتے تھے اور جلد بازی کرتے بھی کیسے کیونکہ اس گھر میں ان کے خون پسینے کی کمائی کی کروڑوں روپے خرچ ہونے والے تھے خیر دوہزار چھے میں انہوں نے پانسو ستر فیٹ کی ستائیس فلور والی اپنی اس بلڈنگ کا کنسٹرکشن امپورٹڈ فرنگ کنسٹرکشن کمپنیز یعنی لیٹن ایشیا اور دوسری کمپنی بی ای بلی موریا ان کمپنی لیمٹیڈ کو سانپ کر شروع کروایا پر اس گھر کو کھڑا کرنے سے پہلے اس گھر کی نیو کو مضبوط کرنا بھی ضروری تھا اور اسی لیے ان کے گھر کے نیچے کچھ اس طرح 200 آئرن پلرز کی نیو رکھی گئے جیسے دنیا کی ٹالنس بلڈنگ بوجھ خریبہ کے فانڈیشن میں رکھا گیا تھا اور انٹیلیا کی نیو میں لگے لوکھنٹ کے یہ پائپس ہی ہیں جس کی وجہ سے آٹھ رکٹر اس کے کی دیورتہ کا بھوکم کا جھٹکا اس گھر کی بنیاد کو ہلا نہیں سکتا پر کوئی بھی کہانی بینا ٹویس کے کیسے پوری ہو سکتی ہے تو اب آتا ہے امبانی کے انٹیلیا کی میکنگ میں وہ ٹویس جس نے اس گھر کو بننے سے مانو روکی دیا تھا اور اس ٹویس کا نام تھا چپتی جلتی گرمی ہاں کیونکہ دیزائننگ اور کنسٹرکشن کرنے والی دونوں ہی کمپنیاں شاید مومبئی کی کڑکتی ہوئی دھوپ کی چلن کو اپنے کیلگولیشن میں لےنا پھول گئی تھی جو بیلڈنگ کے کنسٹرکشن میں لگنے والے کانکریٹ کو استعمال ہونے سے پہلے ہی سکھا کر سبت کر دے رہا تھا جس کا یوز اوبیسلی بیلڈنگ کے لیے نہیں کیا جا سکتا تھا پر اس دھوپ سے بچنے کا راستہ بھی کیا تھا اب دن کی دھوپ سے ڈر کر آدھی رات کو تو کنسٹرکشن نہیں لگ سکتے نا کیا کر سکتے ہیں کیونکہ امبانی نے یہی کیا دن کی بجائے کنسٹرکشن رات میں شروع کرا دیا جہاں وقس رات میں 30 ڈیگری سلسس ہونے کے بعد کام شروع کرتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگ ایک ایک منزلہ اونچی ہوتی گئے اور صرف چار سال کی کڑی محنت کے بعد اس نے مومبائی کے آسمان کو چھو لیا پر اس کے اتنا جندی پورا ہونے میں صرف وصرف کنسٹرکشن کمپنی کی محنت نہیں تھی اس کے بیچے موگے شمبانی کا بھی ہاتھ تھا کیونکہ ان کے گھر کے کنسٹرکشن کی شروعات کو دیکھ کر ہی ان کے چھوٹے بھائی انیلمانی نے بھی اپنے گھر کو بنانے کی پہل کی تھی اور موگے شمبانی اپنے ہی بھائی سے ہارنا نہیں چاہتے تھے تو بس انہوں نے 2010 کی ڈیڈ لائن ارناؤنس کر دی پر ان کی جلد بازی اور گھر میں ہوئے چھوٹے بڑے چینجز کی چلتے جس گھر کو بنانے کی قیمات 1.2 بلین ڈالرز یعنی 5.5 کروڑ سے زیادہ اسٹی میٹ کی گئی تھی وہ گھر 800 کروڑ میں بن کر تیار ہوا اور اگر آپ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے والے ہیش بینڈر اسوسییٹ کے اس وقت کے ہیڈ خامس جانسن کی بات مانیں تو اس پروجیکٹ کو بنانے میں 3 بلین ڈالرز یعنی 13500 کروڑ لگے تھے اور جہاں 3 دنہ خرچہ ہوا تھا وہاں یہ دیکھنا بھی تو بنتا ہے کہ آخر اس گھر میں ایک مول سے ہیرے موتی لگے تھے کیونکہ اس گھر کا لوٹس اور سن بیسٹ انٹیڈئر میں آپ کو ریئر وڈ سے لے گا ماربل پرلز اور کرسٹل دیکھنے کو ملے گے ساتھی اس گھر میں اس پروبلم کا بھی علاج ہے جس نے اس گھر کے کنسٹرکشن کو رکوا دیا تھا ہاں ممائی کی کڑکتی بڑکتی دوب سے بچنے کے لیے اس گھر میں ایک سنو روم بھی ہے جہاں آرٹیفیشن سنو کی برسات ہوتی ہے اور ساتھی اس انٹیلیا میں آپ کو پہلے چھ فلورز پر ون سکسٹی کار پارکنگز کے ساتھ سیونتھ فلور پر ان کا خود کا کار سروسنگ اسٹیشن ملے گا آپ تھوڑا سا اوپر بڑھیں گے تو آپ کو نووی منزل پر ملے گی لابی جہاں سے نائن ہائی سپیڈ ایلیویٹرز آپ کو بیلڈنگ کے الگلک فلورز تک پہنچانے کے انتظار میں بیٹھے ملے گے ساتھی اس بیلڈنگ کا ہر ایک فلور ایک دو منزلہ بیلڈنگ کے برابر ہے اور اس میں انہوں نے ٹو فلور ریکرییشن ایکٹیوٹیز کے لیے رکھیں جس میں فورٹین فلور پر تین سویمنگ پولز ہیں جہاں ایک سیلون ہیلتھ سپا یوگا سینٹر اور نیتہ امبانی جو ایک ٹرین بھلتنا ٹیم ڈانسر ہیں ان کے لیے ڈانسر سٹوڈیو ہے اس کے علاوہ تین مالے کا ویبیلون انسپائر ہینگنگ گارڈن ہیلتھ کیار ایٹی پرسن سے زیادہ کرسل کورٹ روپ والا آلیشان والروم پچاس لوگوں کے سیٹنگ والا پرائیویٹ تھیٹر آئیس ٹرین پالر روپ پر تین ہیلیپیٹس اور سیکس انڈرڈ سٹاف میمبرز کے ایکومنڈیشن کی جگہ ہے اینڈ ویلڈنگ کے ٹاپ چھے فلور امبانی پروار کے پانچ میمبرز کے لیے ریزیڈنشن سپیس ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے پر گھر میں موجود اتنے سارے بھگوانوں کے ہوتے ہوئے بھی دوہزار دس میں بن چکے اس گھر میں امبانی نے دوہزار بارہ میں ہی قدم رکھا تھا بچہ واسطو دوش صحیح زناب نے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس گھر کی ایک 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 ہیٹ واسطو کو دیان میں رکھ کر لگائی گئی تھی پر دوہزار دس میں گھر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی واسطو دوش اور صحیح مہورت ناخ ہونے کے چلتے مکیش امبانی نے اپنے خوابوں کے آشیانے میں پیر رکھنے سے پہلے دو سال کا انتظار کیا تھا حالانی پورے مانی پروار نے اس بات سے صاف انکار کیا ہے پر ایک طرف ان کی مناہی تھی اور دوسری طرف اینٹیلیا کے ایک رہ پرویش کی دس دن چلنے والی پوجا جو اپنے آپ میں ہی اس بات کی گھوائی دے رہی تھی کہ اگر واسطو دوش نہیں تھا تو گھر میں کیا پرویگم تھی اور دس دن چلی اس پوجا کو دو چار دس نہیں پورے پچاس جانے والے پندیتوں کی ٹیم نے سمپن کروایا تھا جس کے بعد امبانی ویت سہ پروار اپنے انتیلیا میں پرویش کر فرینے پہنچ گئے تھے لیکن اس کے بعد مکیش امبانی پر اٹھنے والے سواروں کی لڑی ختم نہیں ہوئی کیونکہ بہت سے آرکیٹیکشنز نے تو انتیلیا کو ایک آرکیٹیکشنل پرفیکشن کہنے کی بجائے آرکیٹیکشنل ڈیزاسٹر تک کہہ دیا اور صرف آرکیٹیکشنز ہی نہیں وہ دن انڈیا کے ڈاک رجس مین میں سے ایک رلتن ٹاٹا نے انتیلیا کو ایسے رچ انڈینز کا ایکزامپل بتایا جن کے پاس غریبوں کے لیے ہمگردی نہیں ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کروڑوں کے اس گھر کو بنانے والے امبانی نے اپنے سپنوں کے گھر پر زیادہ ہی خرچ کر ڈالا اور اگر وہ یہ گھر نہ بناتے تو اپنا پیسہ کہاں ڈال سکتے لیں اس کا جواب آپ مجھے نیچے ایمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں پھر بلوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جائے